بسم اللہ الرحمن الرحیم ویور اس پچھلے لیکچر میں ہم نے ایکسرسائز 2.1 سال کر لی تھی اب ایکسرسائز 2.2 بھی بلکل اسی طرح کی ہے from first principles find the derivative of وہی بات کر رہا ہے کہ using definition تو definition یا first principle جب کہے گا تو پھر ہمیں delta y اور delta x کی مدد سے ہی question solve کرنے ہوں گے تو ہم پھر اس کو y is equal to ax plus b cube suppose کرتے ہیں اگلا step آپ سب کو پتا ہے y میں delta y ایڈ کرنا ہے اور یہ تھوڑا سا complicated ہو گیا aim x ax کے ساتھ multiplied ہے آپ نے x میں جا کے delta x ایڈ کرنا یہ تیارت رہے میں نے بار بار کہہ رہا تھا نا کہ اس کی original form disturb نہیں ہونی چاہیے یہ بات سمجھا رہی ہے آپ کو a اپنی جگہ ہی ہے اور یہ total cube بھی اپنی جگہ ہی ہے plus b بھی اپنی جگہ ہی ہے جہاں آپ کو x نظر آیا ہے اس میں آپ نے delta x ایڈ کیا ہے صرف x میں یعنی کہیں آپ یہ نہ کر دیں جیسے آپ کے پاس یہ تھا ax plus b تو کہیں آپ یہ کر دیں ax plus delta x plus b یہ غلط ہے اس پر آپ نے کیا کیا ہے x میں delta x ایڈ نہیں کیا بلکہ ax میں delta x ایڈ کیا ہے جبکہ delta x صرف x میں ایڈ کرنا ہے تو یہ اس طرح سے کرنا غلط ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے x میں چکے delta x ایڈ کرنا ہے اور x کے ساتھ a ملٹی پلائیڈ ہے لہذا یہاں بریکٹ لگا لیں تھوڑی سی simplification required ہے یہاں پہ اس کو میں لکھیں گے ax plus a delta x plus b cube میں نے a کو ملٹی پلائی کرا دیا آپ دیکھیں یہ والا جو expression ہے اس سے مختلف ہے اس میں a delta x کا ملٹی پلائی ہو رہا ہے وہاں نہیں ہو رہا اب آپ نے re-range کرنا ہے اس کو تاکہ یہ وہی فارم بن جائے جیسے ax plus b کی فارم ہے نا ax plus b کی فارم بن جائے تو یہ آپ کے پاس بن جائے گا ax plus b plus a delta x سمجھا ہے ہی بات اب آپ next step یاد ہے کیا کرنا چاہا delta y اس طرف رکھنا ہے اور y کو اس طرف لے کے جانا ہے وہ قیمت تو بعد میں پڑھ کرو گا نا پہلے y لے کے تو جاؤ minus y اس کے بعد اب y کی ویلیو پڑھ کریں گے ax plus b plus a delta x cube y کی ویلیو کیا ہے ax plus b cube ٹھیک ہے اچھا اب دو کام ہیں delta x سے ڈیوائیڈ کرا لیں یا پہلے اس سے simplify کر لیں delta x سے ڈیوائیڈ تو قرآن نہیں کرنا لیکن اگر آپ پہلے اس سے simplify کر لیں تو ذرا بہتر سیملیو کیشن اس کی پتہ کیا ہونی ہے اس میں ہم نے فارمولا لگانا ہے a cube minus b cube کا a cube minus b cube کا کیا فارمولا ہے a minus b into a square plus a b plus b square یہ بھلا فارمولا لگانا ہے اب اس میں یہ سارے کے سارا ہے یہ سارے کے سارا تو میں لگانے لگوں فارمولا یعنی ax plus b plus a delta x کیا لکھنے a minus b minus b ax plus b پھر اس کو multiply کرنا ہے کس کے ساتھ ax plus b plus a delta x کا square آئے گا plus a b a کیا ہے ax plus b plus delta x into b b کیا ہے ax plus b یہ ax plus b ہے پھر اس کے بعد plus ax plus b کا square اور اس کے بعد کیا آنا ہے b cube b square جی مکمل ہو گیا ہے مکمل ہو گیا ہے مکمل ہو گیا ہے یہ بھلا ہاں جی یہ یہ بہتر لکھتے 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 کچھ یہ مکمل ہو گیا دیکھیں کیا کیا ہے میں نے یہ تھا a cube minus b cube a cube minus b cube لکھا a minus b آگے a square plus a b plus b square ٹھیک ہو گیا چلیں اب ہم اس کو simplify کرتے ہیں delta x سبھی تک delta x سے divide نہیں کیا تو یہ simplification اس کی کیا ہو جائے گی ax plus b plus a delta x minus ax minus b چونکہ یہ اس کو تو کچھ بھی نہ کیجئے گا ٹھیک ہے نا اس کو کچھ نہ کریں یہ as it is ray اس کی میں وجہ بتاتا ہوں کیوں یہیں سے delta x کامن نکل کے وہ divide کر دینا ہے اس نے کٹ جنا یہاں سے کچھ نہیں نکل اس لئے اس کو کھولنے کی ضرورتی نہیں ہے یہ رہ جائے گا ax plus b plus a delta x square plus ax plus b plus a delta x into ax plus b plus ax plus b square اب آپ دیکھیں یہاں کیا ہو رہا ہے یہ plus ax minus ax cancel ہو گیا plus b minus b کے ساتھ cancel ہو گیا باقی آپ کے پاس رہ گیا a delta x into ax plus b plus a delta x whole square plus a x plus b plus a delta x into ax plus b plus ax plus b square یہ کس کے پرپر آیا ہے delta y کے اب آپ دونوں طرف delta x سے اس کو divide کرا دیں ادھر بھی delta x سے divide کرا دیں یہ کٹ گیا اگلا کام کیا ہے شاباش اگلا کام یہ ہے کہ آپ نے limit لینی ہے limit delta x zero left left side پہ delta y over delta x obviously right end side پہ limit لینی ہے limit delta x zero رہ گیا ہوگا ہے a رہ گیا ہوگا ہے اور اس کے بعد کیا رہ گیا ہوگا ہے ax plus b plus a delta x اس کا square ٹھیک ہے جی plus ax plus b plus a delta x into ax plus b پھر plus ax plus b کا square اب divided by جو کچھ نہیں رہ گیا ہوا اب چونکہ denominator میں کچھ بھی نہیں اور zero پھر دیں left hand side کیا بان کی آپ کی b y by dx right hand side a ax plus b اور یہ plus 0 ہوگا اس لیے میں کہہ رہا تھا simply بائیں کریں آگے ax plus b plus zero into ax plus b اور plus ax اے ایکس پلس بی سکر ٹھیک اب اس کو سیمپلی فائی اور کر لیتی ہے تو دیکھیں کیا بنے گا یہ بنے گا اے انٹو اے ایکس پلس بی سکر یہ بھی یہ ہی بنے گا اے ایکس پلس بی سکر یہ بھی یہ پہلے سے ہی ہے اے ایکس پلس بی سکر کتنے ہو گئے ہیں تو یہ آجے گا تھری بلکہ اگر آپ سٹیپ ایک اور کرنا چاہئے ہیں تو اے انٹو تھری اے ایکس پلس بی سکر اور اس کو ایلیگنٹ ویرے سے لکھیں گے تو کیا آئے گا تھری اے ایکس پلس بی سکر ٹھیک ہے تو بیسیکلی یہ ڈیریٹو کس کا آجا ہے ڈی اور ڈی ایکس اے ایکس پلس بی کیوب کا ڈیریٹو آیا ہے یوزنگ فرس پرنسپلز اور ڈیفینیشن تو ہوپولی یہ بھی کلیر ہو گیا ہوگا نیکس پارٹ دیکھتے ہیں نیکس پرنسپلز اپنے اس کا ڈیریٹو لے نا ہے ٹو ایکس پلس 3 ریز پر 5 ایکسٹی اسی طرح ہے جس طرح بھی ہم نے ایک فرس پارٹ اس کا کی ہے تو آپ اس کو پہلے وائی سپوز کرتے ہیں ٹو ایکس پلس 3 ریز پر 5 اس کے بعد آپ پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے وائی میں ڈیلٹا وائی ایڈ کرنا ہے اور یہ بات ذہن میں رہے کہ ایکس میں ڈیلٹا ایکس ایڈ کرنا ہے اور ایکس کے ساتھ ٹو ملٹیپلائیڈ ہے تو ایڈ کرتے وقت خیال رکھیں کہ ٹو بیسے کا بیسہ ملٹیپلائیڈ رہے یعنی آپ اس کو لکھیں گے ٹو اینٹو ایکس پلس ڈیلٹا ایکس پلس 3 ریز پر 5 ویڈاوڈ ڈیسٹربنگ دا اریجنل فارم آف دا گیون فنکشن اریجنل فارم آپ کی یہی ہے ٹو ایکس پلس 3 تو جہاں ایکس تھا ایکس کے ساتھ جو چیز ملٹیپلائیڈ چھی وہ اب ایکس پلس ڈیلٹا ایکس کے ساتھ ملٹیپلائیڈ ہوگی ٹھیک ہے یعنی آپ نے ایکس کو لوکیٹ کر کے اس میں ڈیلٹا ایکس ایڈ کرنا ہے without disturbing anything اب تھوڑا سا اس کو simplify کر لیتے ہیں اسی فارمیٹ میں لانے کے لیے ٹو ایکس پلس ٹو ڈیلٹا ایکس پلس 3 ریز پر 5 ری رینج کر لیں اس کو اسی فارمیٹ میں ٹو ایکس پلس 3 کی فارم میں لانے کے لیے نہ بھی لائیں تو کورج نہیں ہے ٹو ایکس پلس 3 پلس ٹو ڈیلٹا ایکس ریز ٹو پاور 5 ٹھیک ہے اب پچھلے پارٹ کی طرح ہی آپ نے کیا کرنا ہے ڈیلٹا وائی لیفٹ سائیڈ پہ رہ جائے گا اور وائی رائٹ سائیڈ پہ رہ جائے گا ٹو ایکس پلس 3 پلس ٹو ڈیلٹا ایکس ریز پر 5 اور مائنس وائی یہی ہوگا نا ڈیلٹا وائی در رہ گیا اور وائی اس طرح چلا گیا اس کے بعد وائی کی ویلی لگانی ہے تو وائی کی ویلی کیا ہوگی ٹو ایکس پلس 3 پلس ٹو ڈیلٹا ایکس ریز ٹو پاور 5 تو رہ گا نا ویسے ہی وائی کی ویلی کیا ہے ٹو ایکس پلس 3 ریز ٹو پاور 5 سمجھا گی اب پچھلے پچھلے پارٹ میں تو ہم نے پچھلے پارٹ میں تو ہم نے لگا لیا تھا فارمولا ایک کیوب مائنس بی کیوب کا اب نیسولی یہ تو پاور 5 ہے اس میں کیا پھر کریں اس میں بائی نومل ثرم سے اس کی ایکسپینشن کر لیتے ہیں اس کی بائی نومل ثرم سے ایکسپینشن کر لیتے ہیں اس میں ٹو ایکس پلس 3 جو ہے نا یہ بھلا اس کو اے سمجھ لیں گے اور اس کو بھی سمجھ لیں گے یعنی یہ سارے کا سارا اے سمجھ لیں اور یہ بھی سمجھ لیں اس کو اے اس لیے سمجھ لیں کہ یہ اس سرہ کی ٹرم ہے ٹو ایکس پلس 3 جو ہم نے بنائی ہے اب بائی نومل ثرم کیا تھا بائی نومل ثرم اس کی سٹیٹمنٹ میں دوبارہ لکھتا ہوں ویسے اس چپٹر کو کرواتے ہیں کافی دفعہ لکھی ہے a پلس b raised per n is equal to a raised per n plus n a raised per n minus 1 b plus n into over 2 factorial a raised per n minus 2 plus n minus 2 b square up to b raised per n ٹھیک ہے اب اس وقت n کیا ہوگا a کیا ہوگا b کیا ہوگا n اس وقت 5 ہے a یہ سارے کا سارا ہے اور b یہ ہے تو apply کرتے ہیں یہ ثرم تو بائی نومل ثرم سے اس کی expansion اگر کریں تو کیا بنے گا a کی پاور n یعنی 2x پلس 3 کی پاور 5 یہی ہوگا پھر پلس 5 2x پلس 3 کی پاور 4 سہی ہیں اگر کیا ہوگا into 2 delta x b بھی تو آنا ہے نا ساتھ پاور نیچھو 3 اس وقت کی پاور میں سے کم کیا اور ساتھ b آیا b کیا ہے 2 delta x اس کے بعد اگلا step کیا ہے 5 اور b کی پاور ایک ایڈ ہو جانی ہے 2 delta x square اس کی پاور 5 سے سٹارٹ ہو گیا اس سے اس تک کم ہوتی جائے گی جیسے یہاں پہ 4 ہوئی یہاں پہ کیو بھی اور اس کی پاور جو ہے 2 delta x کی پاور 0 سے سٹارٹ ہو گیا اس کی پاور بڑھتی جائے گی جیسے یہاں 2 delta x کی پاور 0 ہے یا 2 delta x کی پاور 1 ہے اور اگے 2 delta x کی پاور 2 ہے اور اگے کیو برسو 1 آخر میں جا کے کیا آنے 2 delta x کی پاور 5 سمجھا رہی ہے وہ دیکھو آخر میں b کی پاور n ہتی ہے تو n ہمارہ 5 ہے تو b کی پاور 5 آنی ہے اور b ہے کیا وہ b آپ کے پاس ہے 2 delta x اب یہ term تو میں نے بھی لکھی نہیں ہے 2x plus 3 کی پاور 5 یہ تو نہیں لکھی نا یہ تو میں نے اس کی binomial expansion کی ہے جو یہاں سے دیکھے یہاں تک آئی اور یہ پہلے سے موجود ہے اس کی binomial expansion نہیں کرنی اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ اور یہ terms کیا ہو جائیں گی کٹ جائیں گی آگے جو آپ کے پاس expression ہے اس میں ہر term میں delta x موجود ہے ذرا گوھر کریں یہ تو کٹ گی اس term میں delta x موجود ہے اس میں بھی delta x موجود ہے بلکہ delta x کا square ہے اس سے آگے انہیں بلی میں delta x کیوب ہوگا اور یہ جو آخر میں term بجھی ہے اس میں کیا ہے delta x کی پاور 5 چونکہ ہر term میں delta x موجود ہے کم از کم delta x تو موجود ہے اس کی پاور زیادہ بھی موجود ہے تو جو کم از کم delta x موجود ہے وہ ہم کامل لے سکتے ہیں تو ہم delta x کامل لگر لیں تو مہرے پاس کیا آجے گا delta x کامل لیا یہ 5 into 2 کیا آجے گا 10 into 2x پلاس 3 کی پاور 4 delta x چونکہ ہم نے کامل لے لی ہے باہر چلا گیا اس کو simplify وائی نہ کریں اس کو لکھا رہے ہیں ایسے ہی 5 into اس کی میں بجھے بتاتا ہوں کیوں نہیں simplify وائی کرنا 2 فیکٹوریل into 2x پلاس 3 cube into 2 delta x 2 کیا بلکہ 4 delta x کیا خیال ہے 2 کی پاور 2 ہو جائے گی 4 ہو جائے گی لیکن delta x کا square میں سے ایک delta x بائی جا چکا ہے میں اس لیے نہیں simplify اسے کر رہا کے بعد میں میں نے limit دینی ہے یہاں پر delta x 0 ہو جانا ہے اس لیے کرنے کی کیا فائدہ آگے چلتے ہیں آخر میں جائیں گے تو کیا ہوگا آخر میں صرف یہ ٹرم بچے گی جو کہ 2 کی پاور 5 ہے اور delta x کی پاور 5 نہیں بجے گی بلکہ کیا بجے گی 4 شاباش چونکہ ہم ایک delta x باہر کامل جا چکے ہیں 2 کی پاور 5 delta x کی پاور 5 بجنے تھی لیکن ایک delta x باہر آ چکا ہے تو کیا بچا delta x کی پاور 4 اب delta y جو تھا اس کو آپ delta x سے دونہ درو ڈیوائیڈ کر لیں یاد ہے نا ایک سٹیپ اگلا delta x سے ہم نے ڈیوائیڈ کرنا ہے اور لیمٹ بھی لیں نہیں ہے جب آپ دونوں طرف delta x سے ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ آجے گا delta x 10 into 10 into 2x plus 3 کی پاور 4 plus 5 into 5 minus 1 1 number 2 1 over 2 2 factorial اور یہ ساتھ کیا ہے into 4 ہے اور ساتھ کیا ہے delta x پھر up to so on یہ پیسے 2 کی پاور 5 32 بن جائے گا اور delta x کی پاور 4 اور ڈیوائیڈی بھائی کیا ہوا اچھا وہ لکھنا چاہیئے تھا نا یہ term ایک مس کر دی ہم نے یہاں پہ آنا ہے 4 چلیں 4 کو بھی 5 سے ملٹیپلے کرا کے 20 کاری لیں ٹھیک ہے باقی کہہ رہا گیا 2x plus 3 کی پاور 3 into delta x اب آپ یہ دیکھیں یہ والا delta x ساتھ cancel ہو جائے گا اور آخری step رہ گیا limit لینے والا limit delta x سپروچی 0 delta y over delta x ادھر بھی limit delta x سپروچی 0 10 into 2x plus 3 ریس پاور 4 plus 20 into 5 minus 4 5 minus 1 4 ہی آجے گا 2 فکٹوریل 2x plus 3 cube delta x plus up to so on 32 delta x کی پاور 4 یہ ہم نے limit limit لینے 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 لیپٹ سائیڈ جو ہے کس کے پرابر بن جائے گی ابھی تک آپ کو یہ نہیں پیلا چلا limit delta x سپروچی 0 delta y over delta x کس کے پرابر بن جاتا ہے dyy dx right hand side میں جہاں جہاں delta x مجود ہے وہاں وہاں zero put کر دیں یہاں تو مجود ہی نہیں ہے یہاں تو نہیں ہے مجود یہاں ہے اور باقی سب میں مجود ہے تو باقی سب میں مجود ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا zero ہر جگہ مجود ہے یہاں zero put کیا آگے بھی ہے اور پھر ہمارے بس step کیا آگیا dyy dx is equal to 10 into 2x plus 3 raised par 4 یعنی basically آپ نے derivative کس کا find کیا ہے 2x plus 5 2x plus 3 sorry 2x plus 3 raised par 5 کس کے پر بان گیا ہے 10 into 2x plus 3 raised par 4 یہ basically آگے پاس question تھا جو ہم نے using first principles یا using definition of the derivative ہم نے solve کیا next questions ہم انشاء اللہ next lecture میں solve کریں گے thank you